لیکن دنیا نقیم ہے دس یہ اصلا اپنے طور دہتے متنازعہ بڑھا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس نے فلان کیا اس نے اینڈ نا خونتے میں عجیب تماشے کتنے عدد دور ایسا عجیب عجیب تماشے وجود ہے چاہ گئے دیڑک کو بچارہ دین اسلام دیا کو چار کتابہ لٹرچر تاریخ لیوں پڑھ لیں دے وہ چار کتابہ چاہ کے ٹیبل تے رکھ کے کیمرہ گو بی بی نو اندھے تو ذرا کیمرہ صدہ کر لاؤ جی نوان ناب گائے بے روزگار وہ اپنے اپنے کمرے چبائے کے جناب شروع چیخو پکار تے دھاڑ مار انو بھی انو بھی اندھے نسانو تاریخ آئی ہوئی انسانو علم آیا ہوئے بندہ کیمی انہوں لگتے عجیب عجیب فتنے انہا فتنے آدھی سرکو بھی لے ضروری یہ چار کتابہ پڑھ کے جنادہ حازمہ خراب ہے میں انو دس سو بھی توانو اللہ پتر دے وے سارے انو نیک پتر دے وے دو پتروں میں توانو ایک انجینئر ہوئے ایک ڈاکٹر ہوئے دو میں انگریزی ظاہر جان دینے نا ڈاکٹر جیڑے وہ فارق ٹیم انجینئر دیا کتابہ ساریاں پڑھ لے انجینئر فارق ٹیم ڈاکٹر دیا ساریاں کتابہ پڑھ لے نوکرین لبے تیو جیڑا ڈاکٹر انجینئریں گالا کم بھی تا کر سکتے ہلی ہلی بولا تیجیڑا انجینئریں ہٹی شرطی پہا سکتے نا کو پڑھی ٹی کر دے سکتے بولتے چھڑو کتابہ توانے ساریاں پڑھی ہیں ٹکی پڑھی کیوں نہیں دے سکتا میں پچھنا چاہنا بھئے انجینئر گھر رج پہیوں یا کتابہ ڈاکٹر بھرا لیاں پڑھ کے بھی ڈاکٹر نہیں بنیا ڈاکٹر انجینئر بھرا دیاں ساریاں کتابہ پڑھ کے بھی تساہو انہوں انجینئر نہیں مندے اسلام انویڈا یتیم سمجھا دے دیڑا کتاب اللہ اٹھ دے اخبار پڑھ کے واندے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں مولویوں کو کیا پتا وہ اپنا کیمرہ لاکے حجرت میں کہنے ہیں مولویوں کو کیا پتا میں کتابی والا میں تو بابوں والا نہیں ہوں میں تو کتابوں والا ہوں لوگوں نے وہ پڑھیا لکھے جنابہ پڑھیا لکھے خدا دانا منوے نا فتنے آدھی سرکو بھی لئی ضروری ہے یعنی محراب و منبر محراب و منبر نال تعلق مضبوط رکھ مولوی کوڑا ضرور ہوئے گا بغیرت نہیں ہوئے گا کہ معاملاتنا الغداری کرے ہاں مسئلہ دا پتا نہیں ہوگا تو بڑے عالم تک تیری رہنمائی کرے گا نیٹ تو ہونتے ایسا ایسا دور آگے پتا ہی نہیں چلتا پہ ہمونے انہیں سانو کی لگے نیٹ تیسے سرچ کر کے مسئلہ بیکھ لے میں پھر ارز کرنگا نوجوانوں تو آڈین المخاطبہ این نیٹ دا سارا این اے نا لو موسٹلی ویب سائٹس اسلام دے نام دے اٹھے قادیانی انہوں ہینڈل کر رہے جے موسٹلی جتنی آوی نے اوریجنل اسلام ریال اسلام خالص اسلام فلاں ایک ساریاں دی ساریاں اوہی انہوں ہینڈل کر رہے جے کہ تو انہوں پتہ ہی نہیں چلنا جدھو تسا پکڑی ہو خدا نخواستہ اتر جاؤ کئی بچے بیکھی دینے پروفیسر چنگے بلے پڑے لکھے بالدہ نا رکھ دینے اے ہو جیہا جیڑا خالصتان نا رکھنے ہی جائز نہیں انہوں نے نیٹ تو پڑے آسکے نیٹ تو پڑے آسکے یعنی او نا جیڑا جیڑا مانی مفہومی بندے نوشن مندہ کر دین دے اوہی میں دبی پھر دین دے او دی وجہ کہ نیٹ تو تسا کی پڑے ہے بھئی نیٹ پڑے نال بندہ تسا دسو بھئی نیٹ تو تیاری کر کے انجینئر تھے بند جائے گا تے نیٹ تو تیاری کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سگ prayers ایک بندے کل ٹیم ہی نہیں استاد کو جان دا گھر باہد کے پڑ رہے ہیں ماہرے وہ نیٹ تو تیاری کر کے ڈاکٹر بن سگ identifies میں ہاتھ بن کیا نا نیٹ تو تیاری کر کے توڈاکٹر بھی نہیں بندہ اور انجینئر بھی نہیں بندہ تے نیٹ تو تیاری کر کے وہ عالم کی میں بن سگ دا میرا مٹھا یہ ذرا معاملات نوک تھوڑا جیا گو اور فرماؤ عالمی دنیا دن نزاج بڑے عجیب نے اور نوجوان بیچارے کنفیوز نے دس کتابان چار اگو رکھے ہو اندھے میں بتاتا ہوں یہ فلاں فلاں کردار متنازیہ گئے نو نئی نسل بیچاری پوچھ گیا اندھے استاج یہ دس وڈا مولی فلاں مسلک دا اگو کتابان رکھے بیٹھے ہو اندھے میں پوچھتا ہوں سنیوں کو یہ یہ کتابیں میں نے ساری رات کھنگالی کھنگالی نہیں حضرت فکی کوئی اور دے گئے فکی کی تو اور لئی بیٹھے بیچارہ میں نے ساری رات کتابیں کھنگالی میں اس نتیجے پہ پہنچا حضرت عمر نے آگ پکڑی سیدہ زہرہ کے دروازے پہنچے آگ لگا دی سیدہ زہرہ دروازہ جل گیا بطن چھمہ میں موشن پاکسن شہی دو گئے دروازہ ڈکیا آپ زخنی ہو گئی یہاں پھر کی ہو پھر آپ بچے معصوم بطن تے اندر ہی شہی دو گئے اچھا پھر کی ہو انہاں کیا پھیر اس سے دردچ آپ دی شہادت واقع ہو گئی میں نے ساری رات کتابیں کھنگالی ہے نئی نسل بیچاری پریشانے اسانیا پریشان نہ ہو گو تا سب دی اینک اتارو حسد دی پٹی اتارو اسا اور کجھ نہیں دے سک دے او پیار کرن والے سننی ہو اس مہرابو ممبر دی چوکی داری کر کے دسانگے ایک جس پڑے تو پڑے تحقیق دے لبادہ اوڑ کے بھی کوئی آئے گا اصا ہر حدیث نے جرا کرانگے اور حق حق کھرا کر کے دسانگے کیونکہ ساڑے کلوں اس واسطے تو لاب کرن لئی اور کوئی چیز نہیں اللہ دا قرآن ہے محمد دا پاک فرمان ہے وہ دی وجہ گل نہیں کی جائی نہیں اگر گل ان جو ہوئے ساڑا کلے جا پھٹ دے کان جررت کرے اور نکا ہوئے یا وڈا اصا نہیں من دے اس صحابین اس صحابینہ منیے کی دی جررتے جڑا زہرہ دے بوئے کے حملہ کرے کی دی جررتے جڑا زہرہ پاک وال نظر اٹھا کے ویکھے اصا ان کیوں منیے ہاں اصانے حقائط حقائط نے میرا مٹھا میرا بیر سامنے رکھ اہم ترین مسئلہ نکا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میری ماں میری بیٹی میری بھینڈ نال اے معاملہ پیش ہوئے ہیں میں اپنے وجود تو ود کے طاقت نال اگلے دا سیر پاڑا اگ بگولہ گھوما نکی جے گلے کوئی میری ماں نو مارے میری بھینڈ نو مارے لیکن اس واسطے میں اکنا حقائق برمبنی تصور زینچ رکھو نمیان نسلانو او نا تو متنفر نا کرو اے ثابتے تے حصول تے سامنے رکھو میں پھر ارج کرنا نو جوانانو میں نو دسو جڑے اسلام دی تاریخ چھا نالین محمدی دی دھول دا تذکرہ موجود ہے جس اسلام دی تاریخ چھا مصطفی دی دستار دے والتے پیچ موجود نے جس اسلام دی تاریخ چھا حضور دی ڈاچی دا رنگ تے ناموجود ہے جس تاریخ اسلام دی اندر حضور دی بکری دا ناموجود ہے میرے جس تاریخ اسلامی دی اندر محمد پاک دے غلامہ دا رنگ ڈھنگ موجود ہے اور اتنا عام قصہ اتنا عام وقوا کس کس نے بیان کیتا ہے ذرا سامنے میدان کیا اتنا اہم کیس سحاہ ستہ نے بیان کیتا ہے تھوڑا جہو رولی بولو گل تھوڑی جہو مشکل ہے لیکن میں تیری خدمتیں ضرور پیش کرنی ہوں کیا اتنا اہم قضیہ اصول اربع میرے بھائیان دیا چار کتابیں ڈسکس کیتے انہیں بھی نہیں کیتا ساڑھیا بھی نہیں کیتا نمبر دو بڑی گل اتنی بڑی گل دا راوی جہاں مولا علی ہوں دا تو سب بھائی سنن دے مورج نہیں میں تم سنانی گل اتنے حساس مسئلے دا راوی حضرت مولا علی ہوں دے پھر امام حسن ہوں دے پھر امام حسین ہوں دے پھر زین اللہ بدین ہوں دے پھر پاک باکر ہوں دے پھر امام جعفر صادق ہوں دے پھر موسیٰ قازم ہوں دے پھر علی رضا ہوں دے پھر امام نقی ہوں دے پھر خوش پاک ہوں دے پھر داتا علی حجویری ہوں دے پھر خاجہ اجمیری ہوں دے پھر جماعت علی ہوں دا پھر میرے علی ہوں دا کیونکہ معاملہ بڑا آم ہے دیکھو اسلام دی مقدس شخصیت ہے بات ہوئے آسانے کھول کے بیان کرنا سننا چاہیے محبت دیرے بچ رہ کے میں عرض کروں گا نبی دے غلاموں ایک کتاب کے لیے جس توے ڈل شروع یہ اس کتاب دنائے اس سقیفہ جیدہ رائٹر ادھر دوسری کتاب جڑی پیش کیتی جان دی یہ ساڑھے کھاتے اس کتاب دنائے الامامہ والسیاسہ ابن قطعبادی تیسری کتاب الائقد الفرید جاگرہ اس توے محبت لے کہ پیش کیتا گیا ماملہ لیکن پھر سنو جرہ کرنا بحث کرنا بریت دینی نال مسئلہ توڑے سامنے رکھنا یہ توڑیا بچیاں دا نسلہ دا میرے تکرزے اپنے بزرگان دیے فکر منتقل کرنا میرے تکرزے میں ضروری سمجھنا اچھا کیا پہلے نمبر دے اُتھے کتاب الامامہ والسیاسہ منصوب کی تھی گئیے ابن قطعبانال ابن قطعبہ ہوئے جڑا دو سو تیرہ چھ پیدا ہوئے دو سو چھتر ہجری چھ فوت ہوئے اے ساری زندگی بغداد ارہ بچری ہے کتاب اے دے مرن تو سو سال بعد الامامہ چھپی ہے جدے نال منصوب ہے اوڈانائیں جناب عبداللہ بن قطعبہ جنہیں لکھیے اوڈانائیں ابراہیم بن قطعبہ ابن قطعبہ ہو رہے اس امام ابن قطعبہ جڑا عارف ہوئے محدث ہوئے فقیح ہوئے اور علمی دنیا دا نامے اوہ ہو رہے ابن ندیم نے اپنی علمی فیرس دیاں کتابہ میں چیدا تذکرہ نہیں کیتا اے ابن قطعبہ ہو رہے او نے بیان کیتا ایک دل فرید میں بیان کیتا ابن ابی شہبہ نے بیان کیتا دیگر نے بیان کیتا کیونکہ معاملہ بڑا سنس تے وے اگر اے معاملہ صحیح ہوں دا دے ترمزی ڈسکس کر دا بخاری کر دا ابن ماجہ کر دا ابو تاؤد کر دا نسائی کر دا اونا نہیں کیتا اے تری جے درجے دی کتب اندر بات موجود ہے پہلی بات ہے اے دے راوی دا ناوے کھو اس راوی دا موجود ہونا ہوئے تاکہ پتہ لگ جاوے کتاب دا معاملہ ہو رہے روایت دس رہیے جی میں بیان ہو رہیے پھر سن لو حضر اوان دینے روایت کذیہ بیان ہویا افسانہیں جو بیان ہویا حضور پردہ فرما گئے عمر ابو بکر علی سارے تدفین جو مسلوف نے پتہ چلی آئے کہ سقیفہ بنو ساتھ اندر خلافت دا تا جنابے والا معاملہ ہو رہی ہے حضرت عمر گئے جا کے کنڈی کھڑکائی زورنل بولے اندر تلہ موجود ہے اندر زبیر موجود ہے اندر علی پاک موجود نے علی جنابے عمر نے بوا کھڑکا سیدہ زہرہ نے بوا کھولا علی پاک لل کر کے بولے اوہ میں پچھنا چانا محبت والی ہو اندر بھی سوال کرنا چانا تو اڈے گھر پہنوئی ہووے سالہ ہووے پتر ہووے بابا ہووے تے کوئی بوا مہمان کھڑکاوے تو سندسو اپنے گھار ریچوں اس خاتون نو پھیجوگے جیڑی سات مہینے آدھی حاملانے اس نو پھیجوگے جیڑی خاتون خانہ نو ریشتے جیڑی خاتون خانہ آرام پہ کر دیئے یا بندہ آئے گا اوہ میرا دوستہ اوہ کھڑکا جا عمر نے تے دروازہ کھولنے علی بھی نہیں آئے تلہا بھی نہیں آئے زبیر بھی نہیں آئے ایجناک ساڑے کل پوچھو خاتون کھونے میرا امامہ دا جشکا چلنا دے خانو ہو میرا نے جشکا آنچل نہ دیکھا مہو میرا نے اوہ سریدہ اے نزاہ دبلا تھوڑا جہور ہولی بولو جاگ رہے ہو بوہ کھڑکایا عمر پاک نے غصے چھنے اگلے 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 مرحلے تے درو ایدہ راوی کونے ایدہ تے میں پھرا مانگا لوگ راوی کونے راوی ابن اسلم ابن اسلم ایدہ پیوہ دانا اسلم کہانی وقوہ افسانہ گیارہ ہجری ربیع الاول توڑی سبحان اللہ بلکل ڈھلی یہ میں نو پتہ تری سالت کے پنڈی بھٹیاں دی سماعت کڑی اچھی ہے لیکن کوئی بات نہیں آخر بندے کسی ہور پا سے کم بھی جا سکتے ہیں اپنی تھاتے کسی ہور بندے نو بھی بھیج سکتے ہیں اج جل سے توت اور جامی اٹھے کڑا کوئی صرف تسری ہلا نہیں بات جیڑے بطور امانت پہ رکھ گیا ہے وہ تھوڑا جا سر ہلا ہو کہ جیڑے چل کے اپنے وڈیاں دی امانت دل لیچ رکھن لئی آئے ہو ذرا زبان ہلا کے دس سو سمجھ آ رہی ہے راوی دانائے اسلم کینائے پھر سنو وکوہ ہویا بارہ ربیو لول گیارہ ہجری دے راؤنڈ اباؤٹ نو سات تیرہ یارہ چلو بارہ راؤنڈ اباؤٹ وکوہ ہویا میں پھر رکھ جانا ایک واری میں پچھنا چاہنا جیڑے توہاڈے چھوڑی شریع نال آن جان رکھ دےو توہاڈے پنڈی بھٹیاں دے سیول کوٹ اندر چوٹی دا وکیل جاوے کبھاں لے جاوے ریاض صاحب اے موجود نیشن بھکوہ ہو رہے جج سے باکنگے موزد ضرور ہو سفید ریشوی ہو نیک بھی ہو تو سمیربانی کرو بندہ ہو چاہی دے جیڑا موکے تے ہو بے توجہ ہے کہ نہیں بندہ ہو چاہی دے جیڑا موکے تے ہو بے وکوہ ہو جائے گیارہ ہجری رابی ابن اسلم پتر اسلم دا اے دا پیو او روایت کردے پیو تو اے دے پیو دا تصور کی اے دا زینچ رکھو گیارہ ہجری حضرت ابو بکر بنے خلیفہ اونا امیر الحج بنایا عمر نو عمر گئے مکے تو اڈی سبحان اللہ گئی گھر عمر گئے مکے مکے چینہ گیارہ ہجری دے ایک ختام تے ایک غلام خریدیا جدا ناسی اسلم او مدینہ ادو آیا جدو ہجری بارنی سی وکوہ یاروی ہجری دا راوی باروی ہجری دا اسا کیا ایڈا موطبر کیسے حساس کیسے کیونکہ کیس بڑا حساس ہے سنسٹیب ہے دو ہاں پاسے عقید ہے میں اپنے اونا بھیرا مانو بھی آکریاں قسم خدا دی کیس صرف تو آڈا نہیں ساڈا بھی ہے رن کے لڑی ہے لیکن حقیقت پہنچنا ضروری ہے اسلم باروی ہجری چاہ جائے کیس یاروی ہجری دا ہے انہوں پیان کیتا گیا انہوں پیان کرن والا اصل ماں خود کتاب السقیفہ ہے میرے بندے نہیں اللہ ماں شاگت دے بندے نہیں اللہ ماں حیات سیب دے نہیں ہے انہوں پیان کیتا آلو تشرید اللہ ماں ہلی نے انہیں کیا جیڑا ناجدہ جناب سلمان بن کیسے اے دی آدت مامول اے وے ہر جھوٹی سچی چیز گھڑکے آلے بید دے نام نال جوڑ دا رہی ہے اوہ تاہی تے امام جا فیر سادک پاک آخ دینے لوگو جدو کوئی بات دھوانو میرے بابِ علی تے نانے نبی نال منصوب کر کے کوئی دس سے انہوں نانے دی متواتر احادیش دے سامنے تے قرآنی آیاد دے سامنے رکھ کے پرکھ لینہ جنہوں قرآن قبول کر لگے اوہ حق کے باقی دھتالک ساڑ دے توجہ کے دوسرا راوی سعید بن مسیب اے راوی نے حضرت عمر پاک دا زمانہ یا دو سال آخری خلافت دے دینے چا پیدا ہوئے تے یا انہ نے حضرت عمر دی خلافت تو دو سال بعد یعنی سبھالن تو دو سال بعد پیدا ہوئے اے اس وقت ہوئے دے کی میں روایت بیان کر سکتے تھوڑا جہورولی بولو ہون در آگے چلیے میں پچھڑے چانہ پاک نبی دے پیارے غلام ہو محبت نال اپنے بھائیاں میرے بھیرا میرے سجن میرے دوست آل علم زوکوالی گل کر دیاں دے میرے پاک علی نے مارے اٹھوڑا خیبر نو سو مندب ہوا سی اینج تھوکر وجی آجے تک تھلے نہیں آیا جیڑا بندہ چوپے لکرے بارو بار تھانا وے کھے جیڑا بول دے پیا بالا بچیاں آل مدینہ وے کھے توجہ ہے کہ نہیں میرے پاک علی نے ماری ٹھوکر سو مندب ہوا دو سو مند خدا دی زد دی قسمیں ہزار مندب ہیوں دا علی علی سو مندب ہیوں دے پیر جو لیے ہی گا لدی خوشی ہے میرے پیر دیڑا بول نہیں سکتا موتا لے رکھے ہی گا لدی خوشی ہے میرے پیر ہی گا لدی خوشی ہے ہی گا لدی خوشی ہے میرے پیر جو علی ہے خوشحال لزل دگی ہے میرے پیر جو علی ہے خوشحال لزل دگی ہے میرے پیر جو علی ہے ایپاک درد جھک دے اتھے ولی ہزاراں ایپاک درد جھک دے اتھے ولی ہزاراں مگتے آلو بخشیاں جاو دیاں سن اٹھا دیاں کتاراں کتنا بڑا سخی ہے او میڈا پیر جو علی ہے کتنا بڑا سخی ہے میڈا پیر ہزارت علی نے ماری ٹھوکر علی دی ٹھوکر جڑی بڑجی کسم خدا دی ہیں علی دی ٹھوکر بڑجی بواہ ایک سو مندائی میرا بھراند ہے میں نے سو ساڑے ولو لیکھ لائے دو سو مارد سو ریاض صاحب ولو ترائی سو ہیں عمر ایجاز صاحب ولو ترائی سو ہیں ترائی سو ہیں علامہ شاید صاحب ولو چار سو ہیں چیرمین صاحب ولو پانچ سو پانچ سو کٹھا تو آڑے ولو موڑوی علی عمر ایجاز صاحب ولو اچھا روک کے موڑ میں نے تو انہوں سواد آوے تو جواب دینا نہیں تنہیں جیدہ پتھر پانچ سو سال واد بڑی ساری بیڑی نوں ہاتھ پا کے چالوے او دے اب بیدان آئے علی سیر اگر کوئی میرا بھراک کیڑی بیڑی ٹھیلی نے انہوں حق تیری ٹھیلی نہیں کا کا جنہ دی ٹھیلی او دنا میرے علی ایجی تھیلن والا غوثے جلی ایجی تھی اب بابا کا علی ایجی میرے نبی اے کائنات پیارے غلموں جنہ دی طاقت تے پاور انہوں حکمرانہ نوں پوچھے وقت دے گورنر نوں فرمایا حاکم نوں کیا فلاں گورنر نوں موطل کر او دی شراب و کباب دیاں گا اللہ میرے تک پہنچ رہیاں نہیں تیسر تو پہلے پہلے میں موطل کر کے دسانگا محمد دے غلام تے علی دے پتر بے اختیار نہیں ہوں دے علی پاک نے ماری ٹھوکر اجے تک بوا نہیں آیا تھلے میں پچھنا چانا جدی ٹھوکر چتنی پاور ہے اندر کیوں نے اندر کیوں نے تیدا مطلبی بے افسانہ کمزور ہے تھوڑا جہا ہور رک جاؤ ہور رک جاؤ رک نہیں نہیں ایک میں ایک میں میں مقدمہ پیش کر دیا تسان جواب دے دینا اس واسطے کمزور ہے ذرا سون لینا پھر سون کے تسان فیصلہ کرنا ڈنڈی نہیں مارنی میرے ہاک کچھ نہیں بولنا کبرتواڑی اپنی ہے میری اپنی ہونی ہے قسم خدا دی احلِ بیعت دے ماملے تھوڑی جہی لچکوی ہوئی نا کمزوری والی میں نو قسم رب کعبہ دی او دنیا ویچ مائنی جمیجی نو سیدہ زہرہ کل خیرات ملکی تے دیڑا ہوئے زہرہ دی نکرانی دا پتر اوک دے سیدہ دے باریچ نیگٹیو جملہ کیا ہی نہیں سکدا میں نو سوچ کے دسنا درہ توجہ نال میں ارض کر دینا ہاں سوچ کے دسنا ہاں اس حساس مسئلے ویچ ظاہرِ علی پاک کتنے نراز کے کتنے ڈسٹرب ہونگے بیٹا سعید ہو گیا اگر ایک قضیہ ٹھیک ہے افسانہ بیٹا سعید ہو گیا اچھا زوجہ پاک جڑی انہیں سے درد چوی سال فرما گئی یہاں اے ظاہرِ علی پاک انہوں درد تے حیسین ہے تکلیف ظاہرِ اس طوری کیا ہوسکتی ہے اگر ایک قضیہ ٹھیک ہے علی پاک انہوں درد تکلیف عابد شہزادگان نو تے پچائی حضرت عمر میں اے جی اے نا قضیہ جڑا بنایا جاندہ ہے تسندسو بھئی ایس قضیہ تو بعد آپ دشادت ہو گئی آپ حق ہو گئی ہیں وشال فرما گئی ہیں شہید ہو گئی ہیں اس دردیں چے اس تکلیفیں چے علی پاک نے اس تو بعد شادی فرمائی اتنے درد پیڑتے دکھ دے باوجود علی پاک اپنے پتر دنا عمر نہ رکھ دے اچھا جنہوں سمجھ نہیں آئی میں انہوں نے گل کی تھی نہیں میں پھر ارز کرنا علی پاک اس دردیں چے اس تکلیفیں چنے علی پاک دے گھر پتر جمعہ تے نا عمر علی پاک دی ہمشیرہ امہانی دے گھر بچہ جمعہ تے نا عمر حضرت علی دے پتر امام حسندہ پتر جمعہ تے نا عمر میں کیا میرا پیارا دوہوست یا افسانہ بدل یا بچیاں دے نا بدل بچہ جمعہ تے نا عمر